بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ڈویلو اپلیکیشن آف ٹرگنومیٹری اور اب ہم یعنی کہ سلوشن آف ٹرگنومیٹری کی طرف آتے ہیں یعنی کہ سلوشن آف ابلیگ ٹرگنومیٹری کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹاپک میں لکھے دیتا ہوں سلوشن آف ٹرگنومیٹری ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر پہلے تو دیکھا کہ ابلیگ ٹرگنومیٹری ہوتے کیا ہیں پھر اس کو ہم نے سٹیڈی کیا کہ ہم اس کا سلوشن کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے لاز کچھ پڑے تین لاز پڑے لاز آف سائنس کو سائنس اینڈ ٹینجنٹس اس کے بعد ہاف اینگل فرملہ پڑا ٹینجنٹس کا بھی کو سائن کا بھی اور سائنس کا بھی اور اب ہم جو ہے یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا کس کے لیے پڑا کیوں ٹاپکس وہ ہم نے پڑے ٹینجنٹس لاز وغیرہ کیونکہ ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں سلوشن ابلیگ ٹرائنگلز کا ٹھیک ہے تو ہم اپنے مین ٹاپک کے اوپر آتے ہیں سلوشن آف ابلیگ ٹرائنگلز ٹھیک ہے جس طرح کہ آپ نے پہلے رائے ٹرائنگلز کے بارے میں پڑا تھا کہ ہم کب جو ہے وہ اس کا سلوشن فائنڈ کر سکتے تھے تین کیسز تھے نا ایک تو وہ کیس تھا ون سائیڈ ون سائیڈ ون سائیڈ اینڈ ٹو اینگلز آر گیمن یعنی کہ جب ہمیں دو اینگلز اور ایک سائیڈ جو ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل کی گیمن ہوتی تھی تب ہم اس کے باقی ایلیمنٹس فائنڈ کر سکتے تھے اور اس کو ہم کہتے تھے وہ یہ ہم سلوشن فائنڈ کر سکتے ہیں یہ کیس ہوتا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا کیس ہوتا تھا ٹو سائیڈ انolia تیرے انکلوڑی دنگل یعنی کہ ان سائیڈ اور اس میں جو انکلوڑڈ ہو رہا ہے ان دونوں سائیڈ کے دربیان جو انگل بن رہا ہے ٹھیک ہے ان دیر انکلوڑی دنگل انکلوڑی دنگل انکلوڑی دنگل آر گیمن اب یہ ensuite انکلوڑڑا ہے یعنی کہ ڈو سائیڈ جس طرح سے یہ ایک سائیڈ ہو یہ سائیڈ ہو اور ان کو دربیان included angle جو یہ ہو وہ ہمیں given ہو تب ہم right angle triangle کا solution find کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو تیسرا case کیا ہوتا تھا تیسرا case ہوتا تھا three sides are given ٹھیک ہے three sides are given یعنی کہ تینوں کے تینوں sides ہمیں given ہو باقی ہم تینوں کے تینوں angles find کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہم پہلے بھی بڑھ چکے ہیں right angle triangle solution کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو ایسا ہے کہ اب ہم oblique triangle کی بات کر رہے ہیں بالکل سیم ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا difference نہیں ہے تینوں cases same ہیں تو oblique triangle کے solution کا میں لکھ دیتا ہوں we can find solution یا we can solve of oblique triangle کب تین cases ہیں بلکل same cases ہیں ایک one side and two angles are given یعنی کہ ایک side اور دو angles جب ہمیں given ہو اور دوسرا case two sides and their included angle are given یعنی کہ دو sides اور اس کا included angle اگر ہمیں given ہو اور تیسرا case جب تینوں کی تینوں sides ہمیں given ہو three sides are given تو یہ تینوں cases جو ہیں ہم ایک ایک کر کے discuss کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے case کی طرف آتے ہیں case one اسے کہتے ہیں case one تو case one کیا تھا when 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 measure of one side and two angles are given ٹھیک ہے two angles are given تو اس case میں ہم کس طرح سے solve کریں گے جب اگر ہمیں پہلے تسانہ ہے right angle triangle میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی بھی اس طرح سے given ہو دو sideیں given ہو تین side given ہو یا ایک side given ہو اور باقی angles ہمیں given ہو تو ہم اس میں trigomatic functions use کرتے تھے ٹھیک ہے تو trigomatic ratios use کرتے تھے تو ہم find کر لیتے تھے لیکن اس case میں کیا ہوگا oblique triangle کی case میں ہر ایک case کے لیے الہیدہ الہیدہ ہمارے پاس laws ہیں الہیدہ الہیدہ given ہو ٹھیک ہے measurement of one side اگر given ہو اور دو angles ہمیں given ہو تب آپ نے کس طرح سے oblique triangle کا solution find کرنا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایک example کے ثورت ٹھیک ہے تو example ہم لے لیتے ہیں example example ہے جی کہ ہمیں let's suppose alpha given ہے angle ٹھیک ہے 35 degree and 17 minutes اس کے علاوہ ہمیں beta given ہے وہ ہے 45 degrees and 13 minutes ٹھیک ہے اس کے علاوہ b side یعنی کہ ایک side بھی ہمیں given ہے اس کی measurement given ہے وہ ہے 4 to 1 ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہمیں given ہے دو angle اور ایک side ٹھیک ہے یہ case آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر جب یہ case ہو تب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دو angle سے ہم جو third one angle ہے وہ تو آسانی سے ہم calculate کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں یعنی sum of sum of triangles sum of angles of triangle is equal to 180 degree ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تینوں کی تینوں angles alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree یہ ہر case میں یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو مرضی triangle ہو تو تینوں angles کا sum is equal to 180 degree ہوتا ہے تو یہاں سے ہم alpha اور beta کی values put کرتے ہیں alpha ہے 35 degree 17 minute plus beta ہے ہمارے پاس 45 degree 13 minute plus gamma is equal to 180 degree اور یہاں سے ہم gamma کی value find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو gamma ہمارے پاس کیا آجے گا 99 degrees and 30 minute ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا gamma اچھا یہ تو ہم ہر case میں کر سکیں گے case 1 case 2 case 3 میں لیکن اس case میں ہم solution کس طرح سے find کریں گے solution find کرنے کے لئے ہم یہ کریں گے law of science use لیکنے کے لئے triangle کا solution find کریں گے تو کیا ہے law of science a over sin alpha is equal to b over sin beta ٹھیک ہے تو یہ ہم use کریں گے اور ہم find کر لیں گے اس کا solution تو solution کس طرح اب بھی یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس اس میں given کیا کیا ہے a given ہے نہیں b given ہے sin beta ہمیں given ہے alpha ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے a کو separate کر لیتے ہیں a is equal to ہو جائے گا b sin alpha over sin beta ٹھیک ہے تو اب یہاں سے b alpha اور beta کی values put کرتے ہیں اور a کی value find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے b into sin of b کی value کیا ہے b کی value ہمیں given ہے 4 to 1 تو وہ میں put کر دیتا ہوں 4 to 1 into sin of alpha alpha اس case میں ہمیں کیا given ہے alpha ہمیں given ہے 35 degree and 17 minutes ٹھیک ہے تو یہ over sin beta ہے sin of beta beta ہمیں given ہے 45 degree and 30 minutes ٹھیک ہے تو یہ کلکولیٹ کر لیتے ہیں اس کو آپ sign کی values find کر لیں اور اس کو 4 to 1 سے multiple کر دیں تو آپ کے پاس یعنی کہ end پہ result بنتا ہے بلکہ اس سے پہلے میں لکھتا ہوں کیا جاتی ہے 4 to 1 into یعنی کے ایک ہمارے بس value آ چکی ہے ایک side کی a side کی value ہمارے بس آ چکی ہے 3 4 3 b side کے value given ہے a کی آ چکی ہے اب ہمیں چاہیے a c side کی value ٹھیک ہے c side a b c side رہ گیا تو value ہم find کر لیتے ہیں اس کی value ہم کس طرح سے find کریں گے پھر law signs use کریں گے ٹھیک ہے ایک دوقہ ہم نے اس کے لئے use کے جس میں ہمارے بس a r اور باقی چیزیں جو ہمیں given b بیٹا alpha وغیرہ اب ہم ایسی law use کریں گے جس میں c r آ رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے c over sign gamma is equal to b over sign beta کر لیتے ہیں یا a over sign alpha کر لیتے ہیں b over sign beta کر لیتے ہیں b over sign beta تو یہاں سے ہمارے پاس c is equal to آ جائے بی sign gamma divided by sign beta ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر بی بھی given ہے gamma بھی given ہے beta بھی given ہے تو آپ c آسانی سے find کر لیں گے تو b کی value کیا ہے 4 2 1 اور sign of gamma sign of gamma gamma ہم نے find کیا تھا 99 degrees and 30 minutes divided by sign of beta یعنی sign of 45 degrees and 13 minutes ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے بس c کی value کیا گی 4 to 1 into sign of 99 degree and 30 minutes کی value آتی ہے 0 point آپ calculator سے calculate کر سکتے ہیں 98 6 3 آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے denominator میں آپ دیکھیں sign of 45 degree and 13 minutes کی value آئی گی 0 point 70 98 اس کو آپ calculate کریں simplify کریں c c value آئے 50 5 85 approximately 5 84 point 9 5 85 ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے بس تینوں کی تینوں یعنی کہ ہم نے سب سے پہلے angle find کیا angle ہمارے پر آیا تھا 99 degree and 30 minutes اس کے رابعہ ہم نے a side ہم نے find کی کیونکہ b side given تھی a side ہم نے find کی 343 آئی اور c side ہم نے find کی اس کی value آئی ہے 5 85 یہ تینوں چیزیں ہم نے یہاں پر find کی by using law of science ٹھیک ہے ہم نے law of science کہاں پر use کیا case 1 میں case 1 کیا ہے جب ایک side کی measurement ہمیں گیونا ہو اور 2 angles ہمیں گیونا ٹھیک تو یہ ہو گیا case 1 اسی طرح کے اسی سے related exercise ہے 12.4 ٹھیک ہے تو 12.4 exercise پہ آتے ہیں اس میں تقریبا 5 questions ہمیں given ہیں تو 1 2 questions ہم وہاں پر solve کر لیتے ہیں باقی بالکل same ہوں گے اس میں کوئی difference نہیں ہوگا ٹھیک exercise ہم شروع کرتے ہیں exercise 12.4 تو سب سے پہلے تو ہم question number 1 پہ ہی آتے ہیں exercise کا question number 1 پہلے question میں تقریبا same scenario ہے ٹھیک ہے ہمیں beta given ہے beta is equal to 60 degrees ہے ٹھیک ہے تو میں دکھتا ہوں beta is equal to 60 degrees ہمیں given ہے اس کے علاوہ gamma ہمیں given ہے gamma is equal to 15 degrees ہمیں given ہے اور اس کے علاوہ 20 ہمیں given ہے ٹھیک ہے 20 سائٹ جو ہے وہ equal square root of 6 ہمیں given ہے تو وہ ہی procedure ہم لے کر چلیں گے کہ سب سے پہلے ہم جو third angle ہے جنہ کے ہمیں جو دو angles given ہیں اس کے علاوہ جو third angle ہے یعنی کہ alpha angle ٹھیک ہے beta اور gamma تو ہمیں given ہے نا تو یہاں سے ہم alpha find کر سکتے ہیں alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees تو ہم نے alpha find کرنا ہے تو alpha is equal to 180 degrees minus beta minus gamma ٹھیک تو یہاں 60 degrees 60 degrees minus gamma gamma یہاں پر 15 degrees ہے تو 180 minus 75 degrees تو یہاں سے alpha ہمارے پر آ جائے گا 105 degrees 105 degrees ھیک ہے تو یہ ہم نے alpha find کر لیا اب ہم آتے ہیں باقی دو sides find کر لیے کیونکہ ہمیں جو given ہے ایک side ہے b side ہم نے a side find کرنی ہے a side find کرنی ہے اس کے علاوہ c side ہم find کرنی ہے ہم law of science use کریں law of science کون سے ہے کہ جس میں a ہو اور given side ہے وہ آر ہی ہو ٹھیک ہے تو ہم use کرتے a a ہم نے find کرنا b ہمیں given ہے beta ہمیں given ہے alpha ہمیں given ہے تو یہاں سے a ہمارے پاس کس کے equal آئے گا a is equal to b sine of alpha over sine of beta ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم a آسانی سے find کر سکتے a کی جگہ b کی جگہ ہم اس کی value put یعنی ہم find کر چکے alpha 105 degrees ٹھیک ہے اس طرح سے sine of beta denominator میں ہے تو beta ہمیں given ہے جو کہ 60 degrees تو اس کی values ہم find کر دیتے calculator سے find کر کے اس کو simplify کرتے تو a کی value جو ہمارے پاس آئے گی وہ آئے گی a is equal to 2.73 اسی طرح سے ہم c value find کرنے کے لئے c side کی value find کرنے کے لئے ہم ایسا کریں law of sine اس کے لئے use کریں لیکن ایسا law جس میں c آ رہا ہو مطلب c over sine gamma is equal to b over sine beta یہ ہم use کر لیتے تو یہ c is equal to b into sine gamma divided by sine of beta یہ b کی value ہمیں given ہے جو کہ square root of 6 اور ساتھ میں multiply sine of gamma gamma ہمارے پس given ہے اس کی value ہمیں 15 degree given ہے sine of 15 degree ہوا گیا اسی طرح سے denominator میں sine of beta beta بھی given ہے beta کی value 60 degrees ہمیں given ہے تو اس کو بھی calculate کریں تو ہمارے پاس c value آجائے جو کے equal 0 0 0 7 3 ٹھیک تو یہ ہم نے b کی value find کی c کی value find کی اور alpha کی value find کی تینوں کے values میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں alpha ہم نے find کیا جو equal کس کے آیا تھا alpha equal آیا 10 5 degrees اس کے علاوہ ہمیں b side given تھی ہم نے a side find کی a side a side value 2 7 3 اور اس طرح c side value 0 7 3 یہ 3 values ہم find کی اب اس کے last question کے اوپر آتے last question یہ question number 5 ہے question number 5 میں a side given a is equal to 53 اور اس کے علاوہ beta ہمیں given angle 88 degrees and 36 minutes اس کے علاوہ gamma is equal to 31 degree and 54 minutes ٹھیک ہے تو یہ تین چیزے ہمیں given ہے ایک side اور دو angle وہی scenario بالکل same یعنی کہ ایسا case case 1 ہم study کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک side given اور 2 angles given ہم باقی کس طرح سے find کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 angles ہوں تو 3rd angle find کرنا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے alpha plus angles of triangle is equal to 180 degree chan ڈیوز ڈیوز کرتے ہیں alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم find کر لیتے ہیں beta given a gamma given alpha find کر لیں alpha is equal to 180 degrees minus beta minus gamma ٹھیک ہے تو ان کی values put کر دیتے ہیں beta کی value ہے 88 degrees and 36 minutes اور gamma کی value minute ٹھیک ہے تو یہاں سے alpha ہمارے پاس آجائے گا 59 degrees and 30 minutes ٹھیک ہے تو اب angle تو ہم نے find کر لیا third angle یعنی کہ تینوں angles ہمارے پاس آج چکے اب ہم ایسا کریں کہ law of science use کریں گے باقی sides find کرنے گے کیونکہ ہمیں ایک side given a side تو باقی ہم use باقی ہم find کریں law of science use کرتے ہو ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ b side جو find کر لیتے ہیں b side کے لیے ایسا law of science جس میں b آ رہا ہو یعنی b over sin beta is equal to c over sin gamma ٹھیک ہے یہ use کر لیں اس کے علاوہ آپ نے جب find کرنا ہے c تو c کے لیے c over sin gamma اس میں تو آپ کے پاس c نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ ایسا کریں c over sin gamma is equal to a over sin alpha یہ پہلے find کر لیں اس کے بعد یہ use کریں اس سے آپ کے پاس c کی value آجے c is equal to a sin gamma over sin alpha ٹھیک ہے تو یہ اس سے آپ کے پاس c کی value آجے گی تو آپ اس میں put کر کے b کی value آسانی سے find کر لیں گے b is equal to c sin beta divided by sin gamma ٹھیک ہے یہ آپ خود سے find کیجئے اور باقی چاروں چاروں پارٹس ہیں بلکل سیم سیم سناریو ہے بس پریکٹس کے لئے آپ پانچ پریکٹس دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اس کی پریکٹس کریں کوئی اس میں مسئلہات ہے تو آپ پوچھ سکتے تو یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے اور ایکسرسائز 12.4 بھی یہاں پر ہوتی موسیقی